بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل فوڈی مزنا افیشل اور میں ہوں مزنا آج ہم بنا رہے ہیں مزے دار سا چکن اچاری یعنی کہ اچار گوشت اس کو آپ عید پہ بنائیں بہت مزے کا بنائیں گا انشاءاللہ سب لوگ آپ کی تعریف کریں گے یہ دیکھیں جی کتنی اچھی اس کی لک ہے ریسپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے میں ایک بول لوں گی اس میں میں نے ایک کپ دہی کا ڈال لیا ہے دھیان رکھنا ہے کہ دہی ٹھک ہو پتلا دہی نہ ہو اب یہ کچھ سپائسیز لیے ہیں میں نے ون ٹیبل سپون نمک ون ٹیبل سپون ریڈ چلی پاوڈر ون فورت ٹیبل سپون ہے یعنی کہ چوتھا حصہ چمچ کا حلدی ہاف ٹیبل سپون ہے زیرہ ہاف ٹیبل سپون میتھے ہاف ٹیبل سپون کلونجی یہ ساری چیزیں ہم دہی میں ڈال لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں جی یہ میں نے دہی میں ڈال دیا ہے سب کچھ اس کو اب ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ ہمارا مکس ہو گیا ہے اب میں نے ایک کلو چکن لے کے اس کو اچھی طرح سے دھو کے رکھ دیا تاکہ اس کا پانی خوشک ہو جائے یہ دیکھیں یہ چکن اب میں اس کے اندر شامل کر دوں گی اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر دوں گی اور میرینیٹ کر دوں گی کم سے کم آدھا گھنٹے کے لیے آپ نے اس کو میرینیٹ ضرور کرنا ہے یہ دیکھیں جی چکن ہمارا مکس ہو گیا ہے اب ہم اس کو رکھ دیں گے آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے اب ہم اس کا دوسرا سٹیپ کریں گے اس میں میں نے کچھ سبز مرچے لیے ہیں یہ موٹی سبز مرچ ہے یہ کڑوی نہیں ہوتی زیادہ تیز بھی نہیں ہوتی اس کو ہم درمیان سے اس طرح کاٹ لیں گے یہ ساری مرچوں کو میں نے اس طرح کر لیا ہے کاٹ لیا ہے درمیان سے یہ دیکھیں جی اس طرح سے آپ نے کاٹ لینا ہے اب میں نے جو پہلے سپائسز لے تھے وہ آدھا چمچ تھے آدھا آدھا چمچ میں اب لوں گی آدھا چمچ کلونجی آدھا چمچ میتھے اور آدھا چمچ زیرہ لیا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں آدھا چمچ چاٹ مسالے کا بھی ڈال سکتے ہیں تاکہ تھوڑا سا کھٹا بنے یہ اس کو بکس کر لیا ہے میں نے اچھی طرح سے اور ان کو ہم نے مرچوں کے اندر بھر کے رکھ لینا ہے سائیڈ پہ یہ اس طرح سے میں نے جی ساری مرچیں بھر لی ہیں یہ دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں اب میں نے ایک کڑا ہی لی ہے اس میں میں نے 3 4 کپ یعنی 3 چوتھائی کپ کوکنگ آئل کا ڈالا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ پورا کپ بھر کے ڈال لیں اور یہ میں نے دو پیاز لی ہیں میڈیم سائز کے ان کو پتلا پتلا کٹ لیا ہے اب میں ان کو فرائی کروں گی گولڈن براؤن ہونے تک یہ پیاز ہم اچھی طرح سے فرائی کریں گے دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے جل نہ جائے اب میں نے پیاز نکال لی ہے اس کو سائیڈ پہ کریں گے اور اسی آئل میں ہم چکن ڈال لیں گے ادھر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے فلیم بلکل کم کر دینے یا بند کر دیں کیونکہ جب آپ چکن ڈال لیں گے تو اس کے چھینٹے بہت زیادہ پڑتے ہیں اور وہ بہت برے ہوتے ہیں اگر پڑ جائے تو یہ اس کو اب ہم ہلائیں گے اچھی طرح سے اور اس کو پھر میں کور کر کے ساتھ سے آٹھ منٹ کے لئے پکنے کے لئے رکھ دوں گی تاکہ یہ پکنا شروع ہو جائے یہ دیکھیں میں نے اس کو کور کر دیا ہے اب اس کو ساتھ سے آٹھ منٹ کا ریسٹ دیں گے یہ میں نے چھاٹ ٹیماتر لیا ہے یہ بڑے ٹیماتر تھے اب ان کو اس پیاز کے ساتھ ہم تھوڑا سا پانے ڈال کے گرائنڈ کر لیں گے یہ دیکھیں جی گرائنڈ ہو گئے ہیں ٹیماتر اور پیاز اچھی طرح سے اب یہ چکن تھوڑا سا پکنا شروع ہو گیا ہے تقریباً ٹین پرسنٹ یہ کوک ہو گیا ہے اب اس کو ہم مکس کریں گے اور اس کے اندر وہ ہم ٹیماتر اور پیاز کا پیسٹ ڈال دیں گے یہ دیکھیں جی ٹیماتر اور پیاز کا پیسٹ آ گیا ہے وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اب اس سٹیج پہ آکے ہم نے اس کو کور نہیں کرنا کیونکہ پہلے تو دہی کا پانی ہے اور اب ٹیماتر کا پانی ہوگا اس کے اندر اگر ہم کور کریں گے تو گوشت بہت زیادہ گل جائے گا اور ٹوٹ جائے گا سارا یہ دیکھیں ادھر ہم اس کو کور کیے بغیر پکائیں گے یہ دیکھیں جی ادھر آپ نے فلیم زیادہ نہیں رکھنی فلیم آپ نے میڈیم ٹو لو ہی رکھنی ہے تاکہ گوشت بھی گل جائے اور پانی بھی خوشک ہو جائے تقریباً میڈیم فلیم پہ یہ دس منٹ کے لئے پکے گا تو اس کی یہ کنسسٹنسی آ جائے گی تو اس کے اندر ہم مرچیں ڈال دیں گے جو ہم نے بھر کے رکھی تھی سائٹ پہ یہ دیکھیں یہ مرچیں میں نے ڈال دی ہیں اس کے اندر اس کو ہم تھوڑا سا ہلائیں گے اب ہم اس کو تقریباً آٹھ سے دس منٹ کے لئے دم دیں گے ہم نے اس کو دم دے دیا ہے اب ادھر آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے کتنی گریوی رکھنی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر لوگ اس میں ٹیماتر اور دہیں استعمال کرتے ہیں پیاز نہیں ڈالتے ہیں ہم نے پیاز اس لئے ڈالا ہے کیونکہ پیاز سے تھوڑی سی اچھی گریوی بنتی ہے اگر ادھر آپ کو گریوی کم لگے تو آپ تھوڑا سا پانی ڈال کے اور پکا لیں یہ دیکھیں اب جب کنارے گھی چھوڑنا شروع ہو جائیں تو ہم اس کو گارنش کر لیں گے سبز دھنیا اور گرم مسالے کے ساتھ یہاں پہ ہم نے اس کو کور کر دینا ہے تھوڑی دیر کے لیے تاکہ کنارے گھی چھوڑ دیں اور یہ بلکل پک کے راڑی ہو زیادہ کا یہ بنا تھا یہ سبز مرچیں جو ہیں یہ ساری گیم چینجر ہیں ان سے سارا اتنا زبردست ٹیسٹ آتا ہے ادھر ہم لوگوں کو کوئی بھی پیکٹ کا مسالہ یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے اچاری چکن اس کو اس لئے ہی کہتے ہیں کیونکہ اس میں جو اچار میں مسالہ یوز ہوتے ہیں ہم وہی ڈالیں گے یہ دیکھیں اب آپ اس کے ساتھ دہیں بنائیں نان مگوائی یا روٹی کے ساتھ کھائیں بہت مزے کا بنے گا یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت اچھا بنا ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ جی مجم بتائی ساتھ دیں موسیقی